اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں قولوں کے اوپر اعتراض فرمایا کہ یہ اکل پچھو بات ہے وَيَقُونُنَا سَبَاتُوا وَسَامِنُونَ كَلْبُونَ بعض لوگ کہتے ہیں ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا اس قول کے اوپر تنقید نہیں فرمائی گی اور اللہ نے فرمایا مَا يَا لَمُ بِعْدَتِهِمِ اللَّهِ قَلِيل اللہ تبارک و تعالی نے فرما رہا کہ ان کی تعداد کو اللہ کے علاوہ نہیں جانتا ہے کوئی مگر تھوڑے لوگ حضرت عبداللہ اپنے پاس فرماتے تھے میں ان تھوڑے لوگوں میں سے ایک ہی جو ان کی تعداد کو جانتا ہوں وہ ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا اس لئے اللہ نے دو قول نقل کے دوسرے تنقید فرمائی یہ صحیح نہیں ہے لیکن ساتھ تیسرا قول جو نقل فرمایا اس کے اوپر تنقید نہیں فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا تو یہ جب غار کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نید تاری کر دی بے ہوشی اور نید کے اندر فرق ہوتا ہے بے ہوشی کے اندر آدمی کروٹ نہیں لے پاتا دائیں بائیں لیکن نید کے اندر آدمی کروٹ لیتا ہے اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبْهُمْ اَيْقَاظَمْهُمْ رُقُودْ وَمُقَلِّبُهُمْ دَاتَ الْيَمِنِ وَدَاتَ الشِّمَالِ ان کو دائیں باہیں پلٹتے رہتے کیوں؟ تاکہ ان کو مٹی نہ کھا لے اگر ایک طریقے سے پڑے رہے کئی سالوں تک تو مٹی کھا لے گی اسی وجہ سے ہم ان کو نید میں پلٹتے رہتے تھے اور ان کا کتہ ان کا پتوکل بہن پاس سے تو زرائے ہی بلوسیر اور ان کا کتہ غار کے دروازے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا منظر اتنا خوفناک ہے اتنا حریبال ہے اگر آپ وہ منظر دیکھ لیتے تو آپ بھی پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگتے ایک طا خوفناک منظر ہے غار کا اور غار کے اوپر بیٹھے جو کتے کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نید تاری کر دی کتہ بھی سو رہا ہے اور یہ ساتوں آج میں بھی سو رہے ہیں اور کتنے دن گزر گئے تین سو سال گزر گئے اللہ نے فرمایا تین سو سال یہ لوگ وہاں ٹھہرے رہے یہ لوگ تین سو سال وہاں سوتے رہے اور زیادہ کیا نو یعنی شمسی سال اگر لیا جائے تو تین سو اور کمری سال اگر لیا جائے تو تین سو نو سال تار یا یہ کہیے کہ شمسی سال میں اور کمری سال میں نو سالوں کا فاصلہ ہوا تو اس اعتبار سے اگر آپ پیلکولیشن کرنا چاہیں تو ایک دن کے اندر شمسی اور کمری سال کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں تک کی ایک منٹ کے اندر شمسی اور کمری سالوں میں کتنا فرق ہوا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم الحندسہ کا ایک مسئلہ بیان کر دیا یہاں کہ شمسی سالوں میں اور کمری سالوں میں تین سو سال کے اندر نو سال کا فرق ہوا اب تین سال کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے ڈیرھ سو سال کے اندر پھر سو سال کے اندر پچاس سال کے اندر پچیس سال کے اندر دس سال کے اندر ایک سال کے اندر پھر ایک منت کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے کلپولیشن کر گی اس لیے کہ ذابطہ بتا دیا گیا رول بتا دیا گیا اب تین سو سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو اٹھاتا ہے اس لیے کہ اب حکومت بدل گئی ہے پہلے جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا اور اب جو بادشاہ ہے پہلے کا نام بوکیانوس تھا وہ کافر تھا بدپرست تھا اور اب جب اٹھایا گیا تین سو سال کے بعد تو اب پورا کا پورا منظر نامہ بدل چکا تھا یہ سارے کے سارے لوگ عیسائی ہو چکے تھے اسلام قبول کر چکے تھے اور اس وقت کے بادشاہ کا نام تھیوڈوسیس تھا یہ عیسائی ہو چکا تھا اب اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو جگایا اٹھے اپنی نیس سے تو قالو لبیتنا پوچھنے لگے کم لبیت تم کتنا سوئے ہم لوگ کتنا دیرے ہیں ہم گار میں تو لوگ بولنے لگے قالو لبیتنا یوں منہ اپا گئے ہوں ایک دن یا آدھا دن تین سو سال کے بعد اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تھیرے ہیں ایک دن یا آدھا دن کہا کہ اچھا ایسا کرو یہ پیسہ لو اور بادار سے کچھ کھانا وانا لے کر کے ہو دیکھو تین سو سال تک سوتے رہے کھانے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن جیسے ہی جا کے جیسے کھانے کی ضرورت پڑی اب وہ سکھا لے کر کے جو تین سو سال پرانا تھا یہ بازار گئے کھانا لیا اور جب پیسہ دیا تو اس نے کچھ کہا نہیں دیکھ لیا کہ لگتا اس آدمی کو کئی خزانہ مل گیا ہے یا کچھ تو کیا ہے کوئی بات ضرور ہے پتہ لگایا گیا تو سارا ماجرہ جب سامنے آ تو سارے کے سارے لوگ حیرزدہ ہو گئے اب چھوکی عیسائیت لوگ قبول کر چکے تھے بڑے احترام سے پیش آئے کہا کہ حضرت یا ہے ہم آپ کے لئے گھر بنا دیتے ہیں آپ یہی رہی ہیں آپ لوگ نہیں بولے ہم لوگ مہی رہیں گے آتے جاتے رہیں گے تبلیغ و دعوت کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم لوگ مہی ٹھیک ہیں اور ہم لوگ مہی رہیں گے اس طریقے سے مہی پر ان کا انتقال ہو گیا یہ واقعہ کہاں کا ہے یہ واقعہ یہ شہر افسس کا ہے نام کیا تھا اس کا افسس یہ ترکی کے ایک مشہور شہر سمرنا کے قریب ہے اس کے کھنڈرات ملے ہیں شہر افسس کے کھنڈرات کہاں ملے ہیں جہاں کے یہ لڑکے تھے شہر افسس کے کھنڈرات یہ ترکی کے مشہور شہر سمرنا کے قریب ملے ہیں اور وہیں پر ڈائنہ کا مندر تھا جو سات اجائیبات میں سیون ونڈرس آف دا ورلڈ میں سے ایک ہے یعنی سات جو اجائیبات ہیں دنیا کے ان میں سے ایک اجوبہ یہ ڈائنہ کا مندر ہے یہ مہی ہے شہر افسس کے پاس تھا تو یہ واقعہ مہارونمہ ہوا یہاں تعلیم ہے نوجوانوں کو کہ وہ اپنا وقت لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کو بڑی تاریخ فرمائی ہے اور کہا کہ ان کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے ان کے ساتھ جو قدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی دیورت بنا دیا ان کے ساتھ رہتے رہتے ہیں وہ تین سو سال تک سوتا رہا ہوں لیکن ایک نقطہ وہاں بتا دیا گیا بار بار اسے کتہ ہی کہا جا رہا ہے قلب قلب کہ کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کتہ ان انسانوں کے ساتھ رہتے رہتے ہیں بہت بڑا ولی بن گیا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا تھا وہ کتہ ولی ہو گیا تھا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کتے کے اوپر کسی ولی کی نگاہ پڑھ گئے تو کتہ ولی ہو گیا کیسے جہاں بیٹا رہتا تھا سارے کتے آکر کو چھتا بیٹے رہتے کتہلی کو چھتا بیٹے رہتے کتہ ولی ہو گیا بتائیے وہ نجیس جانور اس کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آرہی لوگوں کہ کتہ ہی نجیس جانور ولی کہتے ہو گیا کہ ایک ولی کی نمبر اسے اوپر پڑھ گئے تو کتہ ولی ہو گیا یہاں دیکھئے کتنے بڑے ولی ہیں تین سو ساتھ تک سوتے رہے ان کے ساتھ رہ کر کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ کتہ ولی ہو کتہ کتہ ہی رہا ہو وہ ولی نہیں ہو گیا کلب ہم کلب ہم کلب ہم بار بار اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ کلب ہی رہا کتہ ہی رہا ولی نہیں ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرم کی تھی ایک عجیب و غریب قسم بیان فرمائی یہ سورہ کریمہ بڑی عجیب و غریب ہے اس پر میرا لوگ نو گھنٹے کا لیکچر ہے انٹرنیٹ کے اوبر ہے نو گھنٹے کا بیان ہے دیکھیں گے کہ اس میں جو شرک کی قسم بیان کی گئی وہ بڑی عجیب و غریب قسم ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی قبر کو پوجھ رہا ہے تو وہ شرک ہے کسی بدھ کو پوجھ رہا ہے تو وہ شرک ہے یہاں شرک کی ایک عجیب قسم بتائی گئی ہے وہ کیا کہ دو دوست تھے ایک مشرک تھا کافر تھا اور ایک مومن تھا تو یہ جو کافر تھا اس کا ایک باغ تھا تو اپنے اس مسلم دوست کو لے کر کے اپنے باغ میں گیا اور کہلے لگا دیکھ کتنا بہترین باغ ہے یہ پھل بہت دیتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ درخ اور یہ پھل کبھی رکے گا نہیں اور یہ باغیچہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس باغیچے کو تباہ و برباد کر دیا تو جب باغ تباہ ہو گیا تو اس نے کہا کاش کی میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا آپ دیکھو اس میں شرک کا کوئی واقعہ ہی نہیں بیان کیا جا رہا ہے در حقیقت شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے کسی آدمی اپنے کسی بڑے کام کو اپنی ہی طرف منصوب کرے اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہ کرے کوئی کہے میں تو ڈاکٹر ہو گیا ہوں تو دوسرا کہیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ایسا بولو ماشاءاللہ کہا گی اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے میں نے محنت کیے دنوں رات میں نے محنت کیے تب مڈا کرونا میں انجینئر بنائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا لینہ دینا ہے میں نے تو اپنی محنت سے انجینئرنگ پڑھی ہے یہ ہے کسی چیز کو حاصل کر کے یہ کہنا کہ یہ چیز میں نے حاصل کیے اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا اس کے احسان کا کوئی دخل نہیں در حقیقت شرک کی ایک عجیب و غریب قسم ہے یہ جس کو اس سورہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خزیر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھے ہوئے تقریر کرنے کے لیے تقریر بہت اچھی تھی جب تقریر ختم ہوئی تو ایک صاحب نے کہا آپ دنیا کے سف سے بڑے عالم ہیں زبان سے نکل جائے ہیں میں سف سے بڑا عالم ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی عیدہ پسند نہیں ہے یہ کہا کہ میرا ایک بندہ مجمول بہرین پر رہتا ہے دو دریاؤں کے سنگم پر جہاں خلیج اقبہ اور بحر قلزم ملتے ہیں وہیں اسی کو مجمول بہرین کہا جاتا ہے وہاں پر میرا بندہ ہے خیزر جا کر کے اس سے ملو کیسے ملو گے ایک مچھلی فرائی کر کے لے جاؤ جہاں یہ مچھلی نکل کر کے سمندر میں چلی جائے وہاں پر وہ بندہ میرا ملے گا آپ اپنے ساتھ اپنے شاگر یو شایف نے نون کو لے کر کے چلے مچھلی ایک جگہ رکھے مچھلی وہاں سے نکل کر کے ٹیفن میں سے نکل کر کے دریاؤں میں چلی گئے اور ایک سرنگ بن گیا انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا لیکن شیطان نے ان کو بھولا دیا یہ اور حضرت موسا بہت دور چلے گئے ایک دنے ایک رات کا سفر کر لیا تھک گئے تو کہا کہ مچھلی نکال کر رکھا ارے بولے مجھے یاد نہیں رہو مچھلی تو نکل کر کے سمندر میں چلی گئی تھی کہا کہ اللہ کے بندے بیان کرنا تھا ہم تو بہت آگے آگئے پھر بیجے واپس پلٹے اور دیکھا کہ مچھلی جس طرف سے گئی تھی وہاں پر ایک سرنگ بنی ہوئی ہے وہی پر ملاقات ہوئی حضرت خضر سے السلام علیکم علیکم کون موسا کون موسا موسا بنی اسرائی کیوں آئے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو علم دیا ہے اس کو میں سیکھنے کے لئے آیا ہوں کہا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں اور صابر رہوں گا وعدہ کرتے ہو لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں جو کام کروں اس پر ٹوک ہوگے نہیں اس پر اعتراض نہیں کروں گے کہا کہ ٹھیک ہے اس میں کیا بڑی بات ہے آپ کرتے رہی ہیں میں چھپ چاپ رہوں گا اب تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں کو دریہ پار کر ایک اس طرف جانا ہوا ہے کشتی پر بیٹھے اور جیسے کشتی بھی اس گوہر میں پہنچے حضرت خضیر اس کے تختیں اکھارنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں پھر تے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ تختیں اکھار رہے ہیں یہ تختیں آپ اکھارنے ہیں اس لئے کہ تاکہ اس کے اندر بیٹھنے والے لوگ گرد ہو جائیں یہ تو آپ بہت پورا کام کر رہے ہیں حضرت خضیر نے کہا میں نے کہا تھا میں ساتھ رہ کر کے سبر نہیں کر پاؤ گا کہا کہ ایک دفعہ معاف کر دیجئے اب آئندہ سے نہیں بولوں گا اب جب ایک کشتی ساحل پر لگی اور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کو بلایا اور اس کی گردن مرود دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا ایک بے قصور کی جان انہوں نے لے لی کہا اقاتل تا نفساں زکیتاں بے غیر نفس لقد جید الشیئن مکرہ ارے یہ کیا کیا آپ نے ایک معصوم کیا آپ نے جان لے لی حضرت خضیر نے کہا بالا واد میرے ساتھ رہے کر تم صبر نہیں کر سکو گے تو یہ واقعہ پندرہ میں بارے تک یہیں ہے بقیہ تفصیل اس واقعے کی سوال میں بارے کے اندر رہے ہیں انشاءاللہ کل ہم اس پر تفصیل روشد ڈالیں گے و آخر تاوانا الحمدللہ حب العالمين